عورتوں نے جب ایک مرد کا جنازہ پڑھا تو کیا موجزہ رونما ہوا؟ ایسا کیا ہوا؟ ان عورتوں کی دونے کیوں لگ گئیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے یہ واقعہ پروسی ملک بہارت کی ریاست سکم کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہے جہاں ایک شخص رہتا تھا جس نے چار شادیاں کر رکھی یہ نصیر الدین نامی شخص بہت زیادہ شراب نوشی کرتا تھا رات دن شراب کے نشے میں دھوت رہتا تھا گاؤں کے کسی بھی شخص سے اس کی بلکل بھی نہیں بنتی تھی اس کی جھگڑالو طبیعت کی وجہ سے سب لوگ اس سے دور رہنا ہی پسند کرتے تھے اس کی چاروں بیویاں ایک ہی گھر میں اتفاق سے رہتی تھی اس کی دو بیویاں بلکل بے سہارا تھی ان کو سہارا دینے کے لیے نصیر نے ان سے شادی کی تھی شراب پینے کی عادت کے باوجود نصیر اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا تھا زیادہ شادیوں کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نصیر اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا وہ خود بھی ماں باپ کا عقل ہوتا تھا اس لیے اس کو دکھ تھا کہ اس کی نسل اس کے مرتے ہی ختم ہو جائے گی چار شادیوں کے باوجود اس کی اولاد نہ ہو پائی بے انتہا شراب نوشی کی وجہ سے اس کا جگر ختم ہوتا جا رہا تھا جس کے باعث وہ چار پائی سے جا لگا تھا بہت زیادہ بیمار رہنے لگا مگر پھر بھی اس نے شراب نہیں چھوڑی اس کی بیویاں پریشان رہنے لگیں اور اس کو شراب پینے سے منح کرتی تھی لیکن نصیر او دن شراب کو نہیں چھوڑتا تھا ایک رات اس نے حد سے زیادہ شراب پی لی اور سو گیا صبح حس بے معمول اس کی بیوی اس کو جگانے گئی تو نصیر نے کئی بار بلانے پر کوئی جواب نہ دیا اور اس کی بیوی نے قریب جا کر دیکھا نصیر کی سانسیں رک چکی تھیں وہ مر چکا تھا اس کی باقی بیویوں کو جب اس کی موت کے بارے معلوم ہوا تو ساری روتی چیختی اس کمرے میں پہنچی جہاں نصیر سوتا تھا سب بیویاں اس کے کفن دفن کے انتظامات کو بھی لے کر پریشان تھی انہوں نے گاؤں والوں کو بلایا لیکن وہاں سے کوئی بھی نہیں آیا کیونکہ سب گاؤں والے پہلے ہی نصیر سے بیزار تھے کوئی بھی گاؤں کا شخص ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا صبح سے شام ہو گئی لیکن کوئی بھی شخص نہ آیا تو اس کی بیویوں نے پاس ہی موجود مسجد کے امام سے دخواست کی کہ غسل اور تدفین کا انتظام کر دیں مگر امام مسجد نے بھی صاف انکار کر دیا اور کہا تمہارا شوہر شرابی جواری ہونے کے ساتھ انتہائی بد اخلاق بھی تھا اسی لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا بہتر یہی ہے تم یہ کام کسی اور سے کرا لو وہ چاروں خواتین کافی زیادہ پریشان ہو گئیں اب یہ بات ان پر صاف طور پر واضح ہو گئی تھی کہ جو بھی کرنا ہے اب ان چاروں کو ہی کرنا ہے کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے کفن اور قریبی کبستان میں قبر کا بندوبست کر لیا ان کی جاننے والی ایک خاتوم جو ایک مدرسے میں عالمہ کے فرائض سر انجام دے رہی تھی ان کو بلائیا ان کو ساری صورت حال سے آگا گیا انہوں نے بتایا کہ عورت مرد کا جنازہ پڑھ سکتی ہے اللہ تو سب کو جانتا ہے اسی لئے مجبورا ہمیں ہی اس کا جنازہ پڑھنا پڑے گا تم سب مل کر میت کو غسل دو اور کفن پہناو ہم خود ہی اس کا جنازہ پڑھیں گے اور تدفین کے لئے بھی خود ہی قبرستان لے جائیں گے یہ ایک عجیب نویت کا معاملہ تھا کسی نہ کسی طرح بیوی انہیں مل کر اپنے شوہر کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور گھر میں ہی اس کا نماز جنازہ آدھا کرنے لگی وہ عالمہ اس کا جنازہ پڑھا رہی تھی لیکن جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھنا شروع کیا تو ایسا موجزہ رونما ہوا کہ جس نے عالمہ سمیت سب خواتین کی دوڑیں لگوا دی یہ بات ناقابل یقین لگتی ہے لیکن بلکل حقیقت ہے جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھنا شروع کیا تو اس میت نے باری باری اپنی سب بیویوں کو نام لے کر پکارنا شروع کر دیا پہلے تو سب نے اپنا غہم سمجھا اور جنازہ پڑھتی رہی جب مرتے کو کوئی جواب نہ ملا تو اٹھ کر بیٹھ گیا اس سے پہلے اس کو احساس ہوتا کہ وہ کفن میں لپٹا ہوا ہے ان سب خواتین نے چیختے ہوئے بہر کی طرف دونے لگا دی گھر سے بہر جا کر ہی سانس لیا نصیر انتہائی حیرت سے ان کو دیکھتا اور بلاتا رہا کافی ٹائم کے بعد ان عورتوں نے حمد کی اور اندر جا کر دیکھا تو ان کا شوہر زندہ سلامت بیٹھا تھا جب ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہی بلکہ ایک حقیقت ہے تو تب جا کر ان کی جان میں جان آئی اور ان کو معلوم ہوا کہ ان کا شوہر مرا نہیں بلکہ سکتے کی حالت میں تھا لیکن این ٹائم پر نصیر کی حالت ٹھیک ہو گئی اور وہ زندہ دفن ہونے سے بچ گیا بعد میں اس کی بیویوں نے اس کو سارا ماجرہ سنایا جب نصیر نے یہ سنا کہ اس کے جنازے تک میں کوئی آنے کو تیار نہیں تھا تو وہ رونے لگ گیا اس نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی اور ارادہ کیا کہ وہ پورے گاؤں کے ہر فرد کے پاس جائے گا اور ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگے گا شراب نوشی بلکل تر کر کے پانچ وقت کی نماز ادا کرے گا اس نے موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور سوچا کہ اس کو اللہ نے صرف اسی لیے مولد دی کہ وہ بہر والو کے ساتھ جیسا بھی تھا جتنی شراب پیتا تھا لیکن بیویوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا تھا اور دو بے سہارا عورتوں کو نکاح میں لے کر ایک مضبوط سہارا دے رکھا تھا جن کا اس دنیا میں کوئی بھی سہارا نہیں تھا اس میں کوئی شک نہیں کہیں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بخشتا ہے ہم لوگ غفلت میں جی رہے ہیں شاید ہماری یہ سوچ ہے کہ کل بھی ہمیں موقع مل جائے گا آج اگر ہم سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہوتی ہے اور ہم جانتے بھی ہیں کہ ہم غلط ہیں پھر بھی ہم غفلت میں ہی پڑے رہتے ہیں ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی یقین جانئے کل ہمیں موقع ملے جانا ملے کسی کو کچھ پتا نہیں کون سا لمحہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہو کب واپسی کا سفر شروع ہو جائے اور آنکھیں بند ہو جائیں اس سے پہلے ہماری آنکھیں کھلنا بہت ضروری ہے ورنہ بعد میں پچتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا ہم ہر لمحہ آخری لمحہ جان کر جیئے تو ہر لمحہ توبہ کا لمحہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وقت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پکا سچا پریزگار بننے اور پانچ وقت نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین چارہ بول عالمین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو میں ملتے ہیں